السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام دوستوں کا ہمارے قاسمی شفا چینل مستقبال ہے دوستو جیسا کہ ہمارے کافی دنوں سے اونلائن آپ کی مدد اور سواہم کرتے ہیں دوستو دعا کریں اسی طرح آگے کی مدد اور سواہم کرتے رہیں اور آپ تک آپ کی بیماریوں کے تعلق سے ہم نئی نئی دعاوں کی جانکاری لے کر آتے رہیں تو دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں مادہ اور جگر کی کمزوری سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں اس کے لئے لے کر آئے ہیں قرصے پودینہ جی ہاں دوستو یہ قرصے پودینہ مادہ کی کمزوری اور جگر کی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آنٹوں کو مضبوط کرتی ہیں جی ہاں دوستو یہ قرصے پودینہ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم درد کمپنی کی ہیں جی ہاں دوستو یہ قرصے پودینہ آپ استعمال کریں گے آپ کی آنٹوں کی کمزوری دور ہوگی آپ کے مادہ کے اندر کی گرمی ختم ہوگی آپ کے جگر کی کمزوری دور ہوگی آپ کو بھوک کھل کر لگے گی آپ کے بال وقت سے پہلے اگر مادہ کی کمزوری کی وجہ سے حازمہ کی کمزوری کی وجہ سے نزلہ کی پریشانی کی وجہ سے سفید ہوتا تھے ہیں وقت سے پہلے اس کے لئے بھی یہ قرص پودینہ بہت زیادہ لابکاری ہے مگر میرے پیارے دوست اور وزرگو خاص طور سے یہ آپ کی بھوک کی پریشانی کو اور حازمہ کی خرابی کو دور کرتی ہیں گیس کو ختم کرتی ہیں آنٹوں کی کمزوری کو ختم کرتی ہیں آنٹوں کے اندر کے انفیکشن کو دور کرنے میں پرس پودینہ بہت زیادہ لابکاری اور فائدہ مند ہے تو دوستو آپ استعمال کریں پرس پودینہ اس کے علاوہ اور بہت سی دوائیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہم دوسری دوائوں کے لنک دے دیں گے ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ اپنے مادہ کے تمام طرق امراض سے تمام طرح کی پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے میں ہماری دوائوں سے مدد لے سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے تو آپ یوٹیوب پر جا کر پاسمی شفا چینل سرچ کریں اور اپنی بیماری سے تعلق رکھنے والی دوائی کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں دیئے جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائق اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو اب اجازت دیں پھر ملنگ اگلی ویڈیو میں ایک نئی دعا کی جانکاری کے ساتھ ہاں دوستو یاد دلاتے چلیں اگر آپ نے ہمارے قاسمی شفا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو اب اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ